ہم بیڈروم کی بات کریں تو انٹیریئر دماغ میں آتا ہے لوکیشن دماغ میں آتی ہے آپ واسطو کنسلٹ کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے اور کس طریقے سے آپ اپنا بیڈروم یوز کرتے ہیں اور کیا آپ کو سکسس نہیں مل رہی ہے آپ کا بیڈروم اس کی وجہ ہو سکتا ہے آپ کو لائف میں جو چاہیے اپنے پروفیشن کے اکورڈنگ لیے یوں تو ہماری آکانشاہیں بہت ہوتی ہیں لیکن اپنے پروفیشن کے اکورڈنگ اگر آپ کو جو بھی چاہیے جو مقام چاہیے جو کی ایک سٹیبلیٹی چاہیے وہ نہیں مل رہی تو میں آپ کو بہت چھوٹی سی باتیں آج بتاؤں گا دھیان دیجئے گا جو لوگ سرویس انڈسٹری میں ہیں بہت طریقے کی ہے جہاں پر بھی آپ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں کسی کو بھی سرویس دے رہے ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے چاہے وہ لوجسٹکس ہے چاہے وہ میڈیکل سائنس ہے چاہے وہ ہوتیل انڈسٹری ہے چاہے وہ کنسلٹیشن ہے کسی بھی طریقے کی سرویس انڈسٹری میں ہیں اور آپ کا بیڈروم اگر ساؤتھ ہیسٹ میں آتا ہے تو مانیے کبھی بھی آپ کو اپنے کیریئر میں اپنے پروفیشن میں وہ سکسس نہیں حاصل ہو پائے گی آپ جیت نہیں پائیں گے چل تو پائیں گے دوڑ تو پائیں گے لیکن جیت نہیں پائیں گے دوڑنا اور جیتنے میں بہت فرق ہوتا ہے تو جیتنا ہے تو اپنے بیڈروم کو دیکھئے کہ اگر آپ سرویس انڈسٹری میں ہیں تو ساؤتھ ہیسٹ میں آپ کا بیڈروم کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے ہوم ریمیڈیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں جو کہ ہم ون ٹو ون ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن ہوم ریمیڈیز میں آپ نے اپنے بیڈروم کے باہر رولی میں یا کم کم میں سوستک بنانا ہے کسی بھی منگلوار والے دن سوستک بنا سکتے ہیں اور آپ ایک ایک آکشی ناریل لیجیے اور اس پر مولی باندھیے بھگوان منگل کا جاپ کیجیے اور اس ایک آکشی ناریل کو اپنے بیڈروم کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لگا دیجئے ایسا کرنے سے آپ کا بیڈروم کافی حد تک آپ کے فیور میں آ جائے گا اور پھر آپ کافی زیادہ اور بھی اپائے کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اپنے بیڈروم کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں سوڈیٹ پرابلم ایک دم ختم ہو جائے اب بات کرتے ہیں جو لوگ بزنس میں ہیں جو لوگ ڈائریکٹرز ہیں جو لوگ اونرز ہیں جو لوگ شاپ کیپرز ہیں جو لوگ انڈسٹری چلاتے ہیں جو لوگ لیڈرز ہیں جو لوگ پالیٹیشنز ہیں جو لوگ مارکٹنگ میں ہیں کیا آپ کا بیڈروم جی کیا آپ کا بیڈروم نورتھ ویسٹ میں آتا ہے اتر پشچم میں آتا ہے تب مانیے کہ کبھی تو ہوا کا جھوکہ آئے گا اور آپ کو بہت خوشی دے جائے گا اور کبھی ہوا کا اتنا زیادہ جھوکہ آئے گا کہ آپ کے بال اڑنے لگ جائیں گے تھوڑا سا چہرے کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے یعنی کی کبھی تو بہت بڑا پروفٹ آ جائے گا لیکن کبھی بہت زیادہ لاز کی اس کو ریکور کرنے کے لیے ہی آپ بہت زیادہ کام کریں گے ایسا ہوتا ہے اور اس میں سمجھ زندگی کا بہت زیادہ بیسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ چالیس کے ہیں تو سکسیس آتے آتے پچاس ہو جائے گی پچاس کے ہیں تو سکسیس آتے آتے سمجھ لیجئے دس بارہ پندرہ سال جو ایک سمجھ ہے وہ آپ کو موقع ملنے سے چلا جائے گا تو کیوں آپ اتنا سمجھ لگانا چاہتے ہیں جیون میں اتنا سمجھ نہیں ہے بہت آسان اپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوپر کا سوستک آپ نے اپنے روم کے باہر لگانا ہے کوپر کا سوستک آپ نے اپنے روم کے دروازے کے اوپر لگانا ہے اس کوپر کے سوستک کو آپ کسی بھی سوم وار والے دن لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اشوگندہ آج کل بہت فیمس ہے اشوگندہ اس کی جڑ لینی ہے آپ کو پانچ جڑے لینی ہے اس کو مولی میں باندھ کر اپنے بیڈروم کے اندر کی طرف سے دروازے کے اوپر لگانا ہے اور کسی بھی سوم وار والے دن آپ سفید کوئی بھی وستو دان کر سکتے ہیں دودھ کا ڈونیشن سب سے اچھا رہے گا کسی بھی پرکار سے سفید چیزوں کا ڈونیشن بہت اچھا رہے گا آپ ایسا کر کے دیکھیں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی آئے گی تو آپ تھوڑا سا پریش اور کیجئے اب میں آپ کو ایسا بیڈروم بتا رہا ہوں جہاں پر کوئی بھی ہو چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ ایسپائرنگ جاب والے ہو یا بزنس والے ہو یا کسی بھی پرکار کی انڈسٹری میں ہو ان کے لیے لائیف ایک دم ہیل ہو جاتی ہے جی نورت ایسٹ میں اگر آپ کا بیڈروم ہے تو مائنڈ آپ کا کام کرنا چھوڑ دے گا بلکل ایک دم دماغ نہیں چلے گا شریر تھکا ہو رہے گا انرجی نہیں رہے گی آپ لیتھارجک رہیں گے اور آپ کو لگے گا کام کیا کرنا ہے زندگی بہت مشکل ہے بہت بہت اچھے اپائے جو ہم one to one discuss کر سکتے ہیں نمہ شیوائے سبسکرائب now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet چاولا